ہلو فرنڈس سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں دیکھیں یہ message actually headquarter dg bsf کی طرف سے جاری ہوا ہے اور یہ unclass یہاں جو show کیا جا رہا ہے یہ category ہوتی ہے message کی to کس کو دیا ہے all stc's subsidiary training centers کو دیا ہے info کس کو دیا ہے تو info دیا ہے special dg eastern command western command headquarter ano bsf academy taken poor یہ official letter ہے جو کہ کسی bsf karmic نے ہی اندر سے اس کا pick لے کر اس کو social media پر وائرل کیا ہے اور یہ جو force کا rule and regulations ہے اس کے تحت اس طرح سے messages وائرل نہیں کرنا چاہیے official dhk ہے کہاں سے نکلا ہے from training directorate recruitment for constable gd exam 2021 21st in capf coma nia coma ssf and assam rifles اب اس کو دیکھ کے کچھ candidates نے کہا کہ اس میں nia تو nia کا تو post ہی نہیں تھا تو یہ تو یہ صحیح نہیں ہے message میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جس طریقے کا language ہے اس کا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ message جو ہے وہ بلکل صحیح ہے اس طریقے سے کوئی social media پر وائرل کرے تو اس کو type کرے اور اس طریقے سے وائرل کرے تو یہ possible نہیں ہے اب یہاں کیا بتایا گیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ as intimated by purse directorate recruitment section white there uo number 2236 ct gd 2021 bsf dated 23rd september 2022 coma mha ministry of home affairs has directed ssc 4 publishing of final result of subject recruitment by last week of October 22nd یعنی ki purse directory نے info دیا تھا پہلے force کے جو دوسرے formations ہیں ان کو کی ministry of home fairs نے ssc کو direct کیا ہے نردیش دیا ہے ki ssc gd 2021 ka result October ke last week tex declare کرna چاہیے if لیکن یہاں پر دیکھیں ساتھ میں ایک بات اور لکھے بھی ہے ki if the result یعنی ki yadhi result declare کیا جاتا ہے if sath میں ہے if the result of subject recruitment is directed by ssc in the last week of October 22nd the selected candidates would be joining training institutions by 15th December ki yadhi اکٹوبر ke last week me yadhi result jari ہو جاتا ہے جو ایسے دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ یہ سمبھاؤ نا نہیں ہے کیونکہ ابھی تک remedical جو ہے وہ ابھی چل رہے ہیں candidates تو remedical complete ہوں گے اس کے بعد پورا پروسیڈنگ جو ہے وہ CRPF میں جاتا ہے CRPF سے پورا پروسیڈنگ واپس SST میں جاتا ہے تو اس پوری پرکریہ میں سمی لگنا لازمی ہے لیکن جو میسیج یعنی جو تیاری جل رہی ہے ٹریننگ کے لیے آپ لوگوں کی SST JD candidates کی اس کا یہ میسیج ہے کہ 15 دسمبر تک شروع ہو جائے اکٹوبر تو آپ میں یہ بتا دوں کہ اکٹوبر میں ہی ہوتا ہے سپوز گئے کہ 15 november تک آپ کا result ڈیکلی ہوتا ہے تو پہلی janوری تک آپ کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی رزل ڈیکلی ہونے کے within 45 days آپ لوگوں کو ٹرین نگ سینٹر پر آپ لوگ ٹوٹل 7545 vacancies male and female of BSF had been published by SSC in notification for the year اب BSF کا یہ BSF کا یہ message ہے اب BSF کی vacancies ہیں 7545 جس میں 6413 male کی ہے اور 1132 vacancies female کی ہے as approved by the competent authority coma following numbers of recruitment male and female will be allotted to STCs to conduct basic training of newly appointed recruit constables male female tentatively from 15 December 2022 لیکن یہ تب ہے جب 30 اکٹوبر سے پہلے پہلے آپ کا result آجاتا ہے 31 سے پہلے پہلے آجاتا ہے لیکن 31 تک دیکھیں جہا ہم ایمیٹرک نے نردیش دیا ہے سسی کو کیونکہ forces کو آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے اور جلد سے جلد جوائننگ کروانا چاہتی ہے گورمنٹ تو آپ پانسی گروپ سے شاریر گروپ سے ہر طرح سے تیار رہیے کہ result جو ہے وہ جب last ری میڈیکل ہو جاتا ہے کیونکہ ری میڈیکل جانا پڑا ناگپور یا پونہ میں ری میڈیکل مرتا تو ان کو بینگلورو جانا پڑا تو ابھی بھی ہمارے پاس میسیج آ رہے ہیں کل بھی کچھ میڈیکل میڈیکل میں فٹ ہو گئے یا انفٹ ہو گئے جیسا بھی ہے تو جو اس میسیج میں بتا گیا ہے یہ پہلے تو جو نہیں کرنا چاہیے رول ریگولیشن کنڈکٹ تو یہ کہتا ہے اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تو بہت سارے دعوے اس کو لے کر کیا جانے لگے کہ پندرہ دسمبر سے ٹریننگ شروع ہو جائے گی تیس اکتیس اکٹوبر سے پہلے ریزلٹ آ جائے گا یا آف ایلوٹیڈ نیولی ریکروٹ آر ایز انڈر اب یہ جو ایس ٹی سی کشمیر ایس ایس ادھمپور ایس ٹی سی کھڑکا ایس جو ایس چاکور ایس ایس اور ایس ٹیکنپور یہ سب کیا ہے یہ بی ایس 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 سبسیدری ٹریننگ سینٹرز ہیں اب میل کا کتنا ہے فی میل کا کتنا ہے تو یہ ٹوٹل سات ہز ہز پان سو پی پی ٹریننگ ٹریننگ کی طرف سے یہ لیٹر ہے فورس ہیڈ کورٹر کے طرف سے کیونکہ سب ہی ایس ٹی سی کو دیا گیا ہے جو ٹی سینٹر سے ان کو تی رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسا کہ نردیش دیا گیا ہے کہ تیس اکٹوبر تک آپ ریزل دیکلیر کرنے تو تیس تک نہیں ہوتا ہے تو پندرہ نومبر تک نشت روپ سے ریزل دیکلیر ہو جائیں گے تو جو ٹینٹیو ڈیٹ پندرہ دیسمبر جو آ رہی ہے جو یا سمجھ دیئے کہ اس میں پندرہ دن اور ایڈ کر دیجئے آپ تو وہ اکٹیس دیسمبر یا پہلی جنوری یا یوں کہتے ہیں کہ نیو یر جو ہے آپ کے اکیڈمیز میں ہی بنے گا تو بنے رہے دوستو چینل کے ساتھ اور اس طرح سے جو لیٹر جو وائرل کرتے ہیں ان بنے رہیے دوستو چینل کے ساتھ ہمارے ساتھ کلیئر کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں جہد